اور دو مہینے سے ویتن نہ ملنے سے ناراض روڈ بیس کرمچاریوں نے آج پردرشن کا اعلان کیا ہے روڈ بیس کرمچاری آر ایم آفیس کے سامنے صبح گیارہ بجے دھڑنا پردرشن کریں گے دو مہینے سے ویتن نہ ملنے کی وجہ سے ناراض روڈ بیس کرمچاری ہیں اور ناراضگی ان کی اور سے ظاہر کی جائے گی کلدیپ نیگی ہمارے ساتھ ہمارے سمباداتہ جڑے ہیں کلدیپ کیا رنیتی آج رہے گی روڈ بیس کرمچاریوں کی ناراضگی کس بات کو لے کر دیکھیں دراصل اکثر اتراخن پریون نگم میں جو سیلری ہے اس کی دکتے رہتی ہیں تقریباً مہینے دو مہینے میں ان کو سیلری مل رہی ہے اس طرح کی دکتے سامنے آ رہی ہیں اور اس کی بڑی وجہ ہے کہ روڈ بیس کو ایک نگم ہونے کے چلتے یہ ویوستہ وہاں پر ہے کہ خود کماؤ خود کھاؤ کی پولیسی اپنائی جاتی ہے لیکن کرمچاریوں کا سیدھے طور پر کہنا ہے کہ جو سیلری انہیں منثلی ملنی چاہیے وہ ٹائم لی نہیں مل پاتی ہے اور ابھی دو مہینے سے ان کو تنخواہ نہیں مل پائیے جس قارن سے ان میں ناراضگی ہے اور آج وارہ دفتر میں پروٹیسٹ بھی کریں گے اس کے علاوہ اور بھی کچھ ایشیوز ہیں اور بھی کچھ مددے ہیں جن کو لے کر روڈ بیس کے کرمچاری لگاتار سرکار سے بھی مانگ کر رہے ہیں اس میں ایک بڑا مددہ ہے روڈ ویز کا جو ورکشاپ شفٹ ہوا ہے اب نئی جگہ پہ روڈ ویز کو ورکشاپ بنانا ہے وہ ورکشاپ جو بنے گا اس میں بہت زیادہ خرچہ آئے گا اور جس طرح سے سرکار کی طرف سے جو پیسہ روڈ ویز کو دیا گیا ہے روڈ ویز کرمچاری اس سے خوش نہیں ہے ان کا کہنا ہے کہ زیادہ پیسہ ملنا چاہیے تقریباً سو کروڑ کے آس پاس پورا خرچہ روڈ ویز کی نئی ورکشاپ جو بنے گی اس میں آئے گا تو ایسے میں سرکار کو یہ جو پیسہ جو زمین روڈ ویز کی ورکشاپ کی سمارٹ سیٹی پروجیکٹ کے تحت لی گئی ہے تو جو بازار بھاوئے اس حساب سے وہ پیسہ پے کرنا چاہیے دوسرا یہ ویوستہ بھی کرنی چاہیے کہ جو روڈ ویز کی ورکشاپ بنے گی اس کے لیے اور پیسہ سرکار کو دینا چاہیے ایک اور جو کرمچاریوں کی مانگے حالی میں جو روڈ ویز کی بسویں خریدی گئی تھی اور جو تقنی کی دکتیں ان میں آئی تھی جس کے بعد اب واپس بھی کی جا رہی ہیں لیکن اس میں جو ٹیکس بھرنا تھا روڈ ویز کی طرف سے وہ ٹیکس بھرا جا چکا ہے روڈ ٹیکس بھرا جا چکا ہے تمام ساری جو ٹیکس بھرے جا چکے ہیں لیکن کرمچاریوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ اس سے روڈ ویز کی چھابی بھی دھومیل ہوئی ہے جس طریقے سے نئی بسیں خریدی گئی اس میں سبھی تقنی کی جانچ ہوتی ہے روڈ ویز کی طرف سے بھی تقنی کی جانچ کروانے کے بعد سنتوشت ہونے کے بعد ہی بسوں کی خرید ہوتی ہے لیکن جو بسیں خریدی گئی اس کے بعد جو اتنا بڑا اس میں تقنی کی فالٹ سامنے آیا ہے اب وہ بسیں واپس کی جانی ہیں تو اس سے روڈ ویز کی چھابی دھومیل ہوئی ہے اس میں ذمہ داری بھی تہہ کی جانی چاہیے تو یہ کرمچاریوں کی مانگ ہے اس کے علاوہ ایک دو مانگ ہے ان کی اور ہیں جو کرمچاریوں کے بھتے سے ریلیٹڈ ہے آواز بھتے سے ریلیٹڈ ہے تو ان مانگوں کو لے کر کرمچاری آج پروٹیکس کریں گے لیکن بڑی مانگ ان کی سیلری کی ہے شکریہ آپ کا کلدیپ ہمارے ساتھ جننے کے لئے